دلب ہے نبی نبی میرا دل مقام حبیب ہے ایک بہن نے کہ اگر کوئی بچی کماری ہو تو کیا آپ نے بال کٹوا سکتی ہے اسی طرح اگر کوئی شادی شدہ ہے تو کیا شہر کی اجازت سے بال کٹوانا شرعان جائز ہے دیکھیں ایک صورت تو ایسی ہے کہ اجازت کے ساتھ بھی مطلقاً منع ہوگی وہ صورت یہ ہے کہ عورت اس طرح بال کٹوائے یعنی اتنے مختصر کر لے کہ دور سے دیکھنے میں وہ مرد محسوس ہو جس کا مقتار رکھی ہے کندے سے اوپر یعنی کندے سے اوپر اگر بالوں کو لے گئے تو یاد رکھیں یہ حرام ہے گناہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو مرد عورتوں سے مشابہت اختیار کریں اور جو عورت مردوں سے مشابہت اختیار کریں ان پہ اللہ تبارک و تعالی کی لانت ہے تو یہ نراز کوئی بھی نہ ہو تو اس لئے اتنے چھوٹے بال رکھنا تو مطلقاً منع ہوتا ہے دوسری بات اگر اتنے چھوٹے نہیں لیکن کٹوانا چاہیں تو عورت کے لئے بال کٹوانا منع نہیں ہے فیشنیبل بال کٹوانا اور جدت پیدا کرنا اس میں کسی خصم کی منع نہیں ہے لیکن مشہور ذابطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ہے کہ امور یعنی معاملات نیتوں کے ساتھ مقاصد کے ساتھ ہوتے ہیں اچھا مقصد ہوگا ثواب ملے گا برا مقصد ہے تو گناہ ملے گا اور یہ اس حدیث سے لیا گیا ہے لِكُلِّمْ رِئِمْ مَانَوَا ہر شخص کے لئے وہی چیز ہوتی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے لہذا اگر خدا نہ خاصتہ کماری بچی اس لئے بال کٹواتی ہے تاکہ وہ غیر مردوں کو دکھائے اور نامارم دیکھ کر اس کی تعریف کریں یا مطلب بے پردہ وہ نکلنا چاہتی ہے اور اپنے آپ کو دکھانے کے لئے خوبصورت بنانا چاہتی ہے اس قصد و ارادے کی وجہ سے وہ گناہگار ہوگی اور اگر ایسا نہیں ہے وہ اپنے لئے بال کٹواتی ہے اپنے گھر میں رہتی ہے باہر نکلتی ہے تو سر کو ڈھکے نکلتی ہے کسی کے نظر نامارم کی نہیں پڑھنے دیتی تو پھر اس کے لئے بال کٹوانا شرن جائز ہے شادہ شدہ خواتین کے لئے اس قسم کے معاملات میں اپنے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہوگا کیونکہ ہر وہ کام شوہر کی رغبت کا سبب بنے یا بے رغبتی کا سبب بنے اس میں عورت کو مرد کی اطاعت کرنی ہوگی مثلاً اگر جیسے لکھا ہے فقاہ نے شوہر اگر میقب کا سامان لاکہ عورت کو دے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس کو اختیار کرے کیونکہ شوہر نے اس کو دیا تاکہ اس کو دیکھ کر بیوی کی طرف رغبت محسوس ہو اور یہی مقصود شرع ہے کہ شادی ہونے کے بعد انسان کی رغبت بیوی کی طرف رہے غیر عورتوں کی طرف نہیں تو اس طرح کا میقب چونکہ شوہر کی رغبت کا سبب بنے گا اس لئے واجب قرار دیا کہ اطاعت کریں اسی طریقے سے اگر کوئی بھی عورت ایسا کام کرتی ہے جس سے شوہر کے دل میں اس کی بیرغبتی پیدا ہو اور وہ غیر عورتوں کی طرف جائے اب شوہر اس سے منع کر رہا ہے کہ تم یہ نہ کرو اور عورت پھر بھی کرے تو وہ گناہگار ہوگی اس لئے اگر شوہر منع کرے تو شادی شد عورت بال بالکل نہیں کٹوا سکتی اور اگر منع نہیں کرتا وہ اجازت دے دیتا ہے تو پھر اس میں پھر وہ اس چیز ہوگی کہ صرف شوہر کو دکھانے کے لئے یا اپنے ذات کے لئے وہ کٹوا سکتی ہے اگر خدا رخاستہ یہ قصد و ارادہ ہے کہ غیر مردوں کی نگاہ بھی پڑھے پڑھے اور وہ دوسروں کے سامنے بھی خسرت بدنا چاہتی ہے تو اس قصد و ارادے کی وجہ سے گناہگار ہوگی ایک بہن نے فرمایا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی یا کسی اللہ کے ولی کا دعا میں وسیلہ پیش کرنا شرعان جائز ہے بلکل جائز ہے اس میں شرعان کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے اجازت شدہ ہے اور اسے معاذ اللہ کفار کے معاملات پر قیاس کر لینا کہ وہ بطوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا کرتے تھے تو وہ بطریق عبادت وسیلہ بناتے تھے وہ بطوں کی عبادت کرتے تھے تاکہ اس عبادت سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے جبکہ مسلمان اگر وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ماذا اللہ جس کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں نہ اس کو معابود سمجھتے ہیں نہ اسے فائل حقیقی سمجھتے ہیں بلکہ اپنی دعاؤں میں ایک اثر پیدا کرنے کے لیے یا مقبولیت کے امکانات بڑھانے کے لیے وہ متبرک اور مقدس ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت تیزی کے ساتھ ہمارے طرف متوجہ ہو کہ جہاں بودرگوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں لہٰذا ان دونوں چیزوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے ان کو مماثل وہی قرار دے گا جس کو شریعت کی علب بے بھی نہیں آتی ہوگی ایک کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم جی والیکم جی میں جنیر بات کر رہا ہوں مفتی صاحب میرے چار سوال ہیں پہلے سوال یہ ہے کہ اکثر بڑے بہن بھائی چھوٹی بہن کے لیے وہ زیور وغیرہ پہلے سے بنا کر رکھ لیتے ہیں اب جبکہ والدین کا انتقال ہو گیا ہے تو اس زیور پر زکاة کس کا حکم ہوگا وہ زیور ایک جگہ لوکر میں رکھا ہے اور سب بہن بھائیوں کو پتا تھا کہ یہ چھوٹی بہن کے لیے ہم نے زیور بنایا ہے اور اب جبکہ چھوٹی بہن کی شادی نہیں ہوئے تو اس پر زکاة دینے کس کا حکم ہوگا دوسرا میرے سوال یہ ہے یہ زیور تھا کس کے نام چھوٹی بہن کے لیے اچھا دوسرا میرے سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے پاس گیدر سنگی اور بلی کی جر وغیرہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں جبکہ من جانب اللہ ہی کیوں سمجھتے ہیں کہ وہی رزاق ہے لیکن ایسی خیر و برکت کے لیے رکھ لیتے ہیں تو اس کا رکھنے کا کیا حکم ہوگا اب جبکہ دین میں دین وغیرہ پتا چلا تو اس کو ٹھاکے ٹھیک دی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لی ہے اور تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ اکثر سگنل پر جو ہے وہ چڑیا وغیرہ جو ہے وہ پنجرے میں جو ہے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں ان کو آزاد کرنے کا کیا حکم ہوگا کیا ان کو اس کو آزاد کرانے سے صدقہ وغیرہ ادا ہو جائے گا یا پھر اس کام سے جو ہے وہ ان کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہمیں درس بھی آ رہا ہوتا ہے ان چڑیا وغیرہ کو دیکھ کر اور تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ مسلسل محنت اور کوشش کے بعد اگر ہم کسی کام میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو کیا اس ناکامی کو ہم اللہ کی طرف سے کسی بہتری کو سمجھ کر اس کی رضا میں شامل ہو جائیں اور شکر ادا کریں یا پھر اس کام کی پھر ہم کوشش کو ترک کر دیں اور آخری میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے ادھار مانگے تو کیا ہم اس کو جو ہے وہ پیسے دے سکتے ہیں صدقہ وغیرہ کی نیئے سے ہم اس کو بتائیں نا کہ کسی قسم کی دلازاری ہوگی تو کیا اس طرح کرنے سے ہمارا صدقہ وغیرہ ادا ہو جائے گا چھیک ہے اور ایک اور کولر ہے السلام علیکم السلام علیکم مفی صاحب جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ مفی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب عمرے پر جا رہے تھے تو انہوں نے جانے کے لیے منی ایکسچینج سے ریال نکلوائے اور حفاظت کی ورسل سے شلوار کی جیب میں رکھ لیا لیکن پھر بھی وہ گن پوائنٹ پر چھین لیے گئے تو کسی نے ان سے یہ کہا کہ کیونکہ ریال پر کلمہ تیعیبہ لکھا ہوتا ہے اور آپ نے کلمہ کی بہرمت ہی کیا ہے اس طرح رکھ کر تو اس کی وجہ سے آپ کے پیسے چھن گئے ہیں اس کا مطلب حکم بتا دیں جی اور اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو بچے سوکھی روٹی مانگنے گھر پر آتے ہیں یہ پیشاور فقیر ہی ہوتے ہیں انہیں پیسے نہ دیے جائیں لیکن روز مرہ اس سوال کی ایشیاں وغیرہ جیسے کپڑے جوتے وغیرہ دے دیے جائیں تو کیا صحیح ہے جی اور تیسرا سوال یہ ہے کہ خاتون کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی لیکن صرف ایک بیٹی کے علاوہ سب کی شادی ہو گئی ہے اب وہ خاتون یہ چاہتی ہیں کہ اپنی زندگی میں ہی اپنا زیور اپنی سب سے چھوٹی غیر شادی شدہ بیٹی کو دے دیں اس کا کیا حکم ہوگا جی اور بس شکریہ السلام علیکم چلیں میں انشاءاللہ سکرتا ہوں ایک یہ question کیا تھا کہ کیا جیسے میت کوئی فوت ہو گیا ہے تو کیا اسے غصل دینے سے پہلے ان کا کہنا یہ تھا کہ غصل دینے سے پہلے کلام پڑھنا چونکہ منع ہوتا ہے یعنی قرآن پاک تو اس کے علاوہ کیا پڑھ سکتے ہیں پہلے صحیح مسئلہ سمجھ لیجئے کہ غصل سے پہلے چونکہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو اس پہ جنابت تاری ہو جاتی ہے شرعی لحاظ سے اب وہ چونکہ خود غصل نہیں کر سکتا اس لئے ہم پر فرض ہوتا ہے کہ اس کی جنابت کو اتارے اور جب کوئی جنبی شخص ہے تو بہتر نہیں ہے کہ اس کا جسم کھلا ہو اور اس کے سامنے قرآن عظیم کی تلاوت کی جائے اس لئے علماء نے یہ فرمایا کہ اگر اس کا جسم مکمل طور پر ڈھکا ہوا ہے تو پھر قریب بیٹھ کر قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جسم ڈھکا ہوا ہے اگر جسم کھلا ہو تو پھر بہتر نہیں ہے کہ وہاں قرآن پڑھا جائے پھر آپ دروشی پڑھیں اور قلمہ پاک پڑھیں ذکرِ الٰہی کریں یہ سب کر سکتے ہیں اس میں شرعن کوئی حرج نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی عورت فوت ہو جائے تو اس کے بال کفر ڈھکتے ہوئے بال کہاں رکھیں کس طرح کریں بالوں کے ساتھ دیکھے علماء نے فرمایا کہ اس کے بالوں کی دو لٹے بنائیں اور اس کو سینے کے اوپر ڈال دیں پھر اس کے اوپر کفریں ڈھک دیں تاکہ وہ بال اندر چھپ جائیں تو یہ سینے پر ڈالنے کا حکم ہوتا ہے لیکن اگر کوئی دائیں بائیں کر لیتا ہے تو کوئی یہ گناہگار نہیں ہوگا یہ ایک مستحب اور افضل طریقہ ہوتا ہے یہ کہا کہ ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ پلاسٹک کے برطن کے پانی سے میت کو غسل نہ دیا جائے بلکہ سٹیل کے برطن ہوتے ہیں یہ شاید الٹا بھی ہو سکتا ہے کہ سٹیل کے برطن سے نہ ہو پلاسٹک کے تو کیا یہ تخصیص کرنا اور بعض برطنوں کو منع کرنا ٹھیک ہے دیکھیں بلکل یہ اپنی ایجاد ہے شریعت بلکل منع نہیں کرتی ہے پانی پاک ہونا چاہیے اور غیر مستعمل ہونا چاہیے یعنی اس میں کسی بے وضو شخص کا ہاتھ نہ پڑا ہو جنبی کا ہاتھ نہ پڑا ہو اس طرح ساف سترا اور پاک پانی ہونا چاہیے بس اب وہ چاہے پلاسٹک کے برطن میں چاہے اسٹیل کے اس سے غسل اتر جائے گا شریعت نے کوئی تخصیص نہیں رکھی ہے یہ خامخہ اپنے پاس سے لوگوں نے نکالی ہوئی ہے یہ کہ بہن نے فرمایا کہ بعض اوقات ہم جو رسیاں ہوتی ہیں جس پہ ہم کپڑے ڈالتے ہیں تار ہوتے ہیں اس پہ بہت ساری مکھیاں بیٹھتی ہیں اور بیٹ کر جاتی ہیں اب ہم کپڑے ڈال دیتے ہیں تو بعض اوقات کپڑوں پر ان کے نشان آ جاتا ہے تو کیا اس کی وجہ سے ہمارے کپڑے ناپاک ہوں گے دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے بچنا انسان کے لیے بے حد دشوار ہو کہ اگر وہ پہلی بات تو ہے کہ بچی نہ سکے اور اگر وہ بچنے کی کوشش بھی کرے تو پھر اس میں شدید تکلیف حرج اور عذیت میں مبتلا ہو جائے تو پھر شریعت اس کو معاف کر دیتی ہے جنانچہ مکھی کی بیٹ اسی طرح چھپکلی کی اسی طرح چوہے کی بیٹیں چونکہ یہ ہمارے گھروں میں آتے جاتے ہیں اس کے چھپکلی نے اگر پانی میں بیٹ کر دی مثال کے طور پر وہ پانی پاک رہے گا وجہ کیا ہے کہ اگر بار بار اس کی ناپاکی کا حکم دیا جاتا تو لوگ شدید حرج میں مبتلا ہوتے اسی طرح چوہے کی بیٹ معاف اسی طریقے سے یہ معاملہ ہے کہ مکھی کی بیٹ تو اور زیادہ باریک ہوتی ہے یہ ہمارے کپڑوں پہ آکے بیٹ جاتی ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہیں گوشنم بنا کے نکل جائے تو کیا پتہ چلتا ہے تو اگر یہ اس پہ ناپاکی کا حکم ہوتا تو بہت زیادہ لوگ حرج میں مبتلا ہو جاتے تو خلاص کلام یہ ہے اگر تاروں پر بھی مکھیوں نے بیٹے کی ہیں تو نظافت کا تقاضی تو یہ ہے طبیعت کی صفائی اور نفاست کا تقاضی یہ ہے کہ کپڑے ڈالنے سے پہلے ایک گیلہ کپڑا لے کر شروع سے لے کر آخر تک اس تار پر پورا پھیر دیا جائے تو وہ بیٹے ہٹ جائیں گی پھر کپڑے ڈالے جائیں لیکن اگر کوئی ویسے بھی ڈال دیتا ہے اور نشان آ جاتے ہیں جیسے بعض بہنوں کو خیال نہیں رہتا تو پھر اس میں کپڑوں کی ناپاکی کا کوئی تعلق نہیں ہے اتنا حصہ اگر دھونا چاہیں دھولیں اور شرعی طور پر مکمل طور پر پاک کرنے کی حاجت نہیں ہے اور اگر تھوڑا بات ہٹانے سے وہ سوک گئی ہے ہٹ گئی ہے ہلکا پھل کا نشان ہے جو پتہ نہیں چل رہا تو یہ پاک ہے اس میں کوئی حرج نہیں استعمال کر سکتے ہیں ایک مزید کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام مفتی صاحب میرا تہلہ سوال یہ ہے کہ جو ہم روزہ رکھنے کی نیت کرتے ہیں وہ بھی سومی ودینہ میں نے کہیں تو سنا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہم کل کے روزہ کی نیت کر رہے ہیں تو یہ کیسا پڑھنا ہے اس کی نیت پڑھنا کیسا ہے اور یہ کہ جو ہم نماز پڑھنے کی نیت اردو میں کرتے ہیں نیت کرتی ہوں نماز کی نماز پڑھتی ہوں یہ بھی میں نے سنا ہے کہ یہ عربی میں ہوتی ہے اگر یہ حضورت آسی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوتی تو یہ پڑھنا ہمارے لئے کیسا ہے مطبع اردو میں نماز کی نیت نہ کریں عربیت میں کریں جی وہ کیسا ہے کہ نیت نہ کریں اللہ کو پتا ہے ہم نماز پڑھنے کیلئے کھڑے ہوئے ہیں تو اچھا جو ٹھیک ہے اور تیسرا سوال ہے کہ جب نماز پڑھ وضوح اب کیا ہے پتہ نہیں چلا ناخنوں سے ہٹا لگا وہ نماز پڑھ لیا تو اس کے بعد دیکھا تو کیا وہ وضوح ہو گیا کہ نماز ہوگی یا نہیں اور اور سورہ ملک جو ایک اور ساتھ آٹھ سال سے پڑھ رہی ہو لیکن پڑھ کے وہ ساتھ ہی سالے سواب کر دیتی ہے اپنے والدین کو تو بس وہ سالے سواب ہو گیا یا اس کا بھی سواب لکھا جائے گا اس کے اپنے لیے بھی ٹھیک ہے اور اور یاچھے دروش شریف جو روز بیلی کوئی تصمیہ پڑھتے ہیں روز کے روز والدین کو سالے سواب کر دیتے ہیں اس کا بھی اسی طرح بتائیے کریے کہ میں نے سنا ہے جو ہم روز سورہ ملک پڑھتے ہیں ہر صورت کا کوئی نہ کوئی موقع ہوتے ہیں تو اس طرح کوئی اثر تو نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے اور جی بس اور مختصر ایک آخری سوال یہ کہ میرے میاں گورنمنٹ ملازم ہے اور ان کا جی پی فنڈ کرتا ہے ہر پے میں نا ہر مہینے جی دو سال کے بعد ان کو لسٹ ملتے ہیں کہ آپ سوٹ سمیت اتنا ہو گیا فنڈ ابھی ملا نہیں ہے وہ تو ریٹائیڈمنٹ کے بعد ملے گا تو وہ لینا کیسا ہوگا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ انشاءاللہ میں حافظ کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ کے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آفر قویسن یہ تھا کہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور شخص فوت ہو گیا لیکن جب غسل دے رہے ہیں تو اس کا بلڈ رک نہیں رہا ایسے گہرے زخم ہو گئے تھے کہ بلڈ نہیں رک رہا تھا تو جیسے تیسے غسل دیا اور اس کے بعد جو تھیلیاں ہوتی ہیں پلاسٹک کی اس کے زخم کے گھاؤ کے اندر رکھ کر اوپر سے پٹی باندھی گئی تاکہ وہ بلڈ اب نہ نکلے اور پھر کفن پینا دیا گیا کیا اس طریقے سے کرنا شرن درست ہے یا نہیں دیکھیں پہلے بات تو یہ ہے کہ اگر ناپاکی مسلسل خارج ہو رہی ہو اور وہ رکی نہیں رہی ایسے کہ آپ نے بلڈ کا ذکر کیا تو اس میں تو غسل کے تکمیل کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اوپر سے اچھی طرح پانی بہا دیں اور اس میں بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے اگر کسی ذریعے سے آپ اس کو وقتی طور پر بھی بلڈ کو روک سکتے ہیں تو اس کو روک دیں مثال کے طور پر سختی کے ساتھ اس کو باندھیں تھوڑی دیر تو پھر وہ بلڈ تھوڑا جم جاتا ہے یا بہت ہی تھنڈا کوئی برف اس پر رکھ کر پھر باندھیں تو وہ بلڈ تھوڑی دیر رکھ جائے گا سخت تھنڈا ہو کر جلدی سے پانی بہائیں اور اس کے بعد پھر یہ جیسے آپ عمل فرمان ہیں کہ چاہے وہ پلاسٹیک کی تھیلی یا کوئی روئی یا کپڑا وغیرہ رکھ کر وہ پھر اس کو آپ اچھی طرح باندھیں تاکہ مزید بلڈ باہر نہ نکلے تو غسل بہرحال کمپلیٹ ہو جائے گا اور اسی طریقے سے اگر فرض کر لیں آپ نے کوئی کپڑا وغیرہ رکھ دیا روئی رکھی اور کفن پینایا اور پھر وہ بلڈ نکل کر کفن کو آلودہ کر رہا ہے تو یاد رکھیں کہ غسل دینے کے بعد پھر اگر ناپاقی خارج ہو رہی ہو اور وہ رکھی نہیں رہی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کفن بظاہر تو ناپاق کہلائے گا لیکن یہاں چونکہ صحیح شرعی عذر ہے لہذا اب دوبارہ نہ غسل دینے کی حاجت ہے نہ کفن تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اسی کفن میں دفنایا جا سکتا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹیوں کو صرف زمین میں حصہ ملتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بزنس میں بچیوں وغیرہ کا کوئی حصہ نہیں ہوتا یعنی وراست کا مسئلہ معلوم کیا ہے کیا یہ صحیح ہے دیکھیں یہ بالکل ناپاک تقسیم ہے اور فاسد اور جاہل قسم کے ذہنوں کی پیداوار ہے کہ جو شریعت کو نہیں سیکھتے اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول کے احکام کو باقاعدہ کسی مسترد مفتی صاحب سے جاننے کی زحمت گوارہ نہیں کرتے بلکہ اپنے خاندانی رسم و رواس سے چمٹے رہ کر اپنے آخرت کی بربادی کا سامان کرنے کے لئے تیار رہتے ہیں ایسے لوگوں کو آخرت میں بہت سخت عذاب ہوگا ان کی جہالت کی وجہ سے دوسرا حقدار کا حق روکنے کی وجہ سے تیسرا اس حقدار کو اس حق کے روکنے کے وجہ سے جو تاہیات تکلیف پہنچیں گی عذیتیں پہنچیں گی سب کا وعبال ان لوگوں کے اوپر ہوگا اس لئے اچھی طریقے سے یاد رکھیں جب کوئی میت فوت ہوتی ہے جتنا وہ ایسا سامان چھوڑے جس کی کوئی قیمت ہو اگر ایک گھڑی بھی چھوڑے گی نا اس میں بھی تمام وراتا کا حق ہوگا تو اس لئے یہ جو آپ نے فرمایا بالکل غلط ہے اگر وہ سن رہے ہوں تو کیونکہ آفر کوئسن تھا یہ میل آئی تھی تو بیٹیوں کو بالکل مکمل طور پر جتنا فوت ہونے والا چھوڑ کر جائے گا ہر ایک میں سے حصہ دیا جائے گا ایک بھائی نے فرمایا کیا کہ بساوقات جمعہ کے نماز کے بعد جیسے صلات و سلام مساجد میں ہوتے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتے پڑھتے کسی اور بڑی مذہبی شخصیت کے اوپر سلام پڑھ دیا جاتا ہے یعنی کچھ ایسے شیر پڑھ دیا جاتا ہے جیسے ان پر بھی سلام ہو تو کیا یہ شرن درست ہے بعض لوگ اس سے منع کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دیکھیں ایک ہے کہ آپ یا نبی سلام علیہ کا جیسے کہہ رہے ہیں یا کسی عام شیر کے شکل میں کسی دوسرے نبی کے علاوہ کسی شخص کے سلام پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ اگر وہ سامنے ہوتے اور آپ کہتے السلام علیکم تو یہ بھی تو سلام ہے تو غیر نبی پر آپ مستقل سلام بھیج سکتے ہیں جیسے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ آپ کہہ دیں حضرت علی علیہ السلام آپ کہہ دیں ہمارے یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علیہ السلام کا لفظ جو ہے صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہے حالکہ علیہ السلام کے مطلب ہے ان پر سلامتی نازل ہو جیسے ہم زندگی میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں السلام علیکم اس کا معنی کیا ہے آپ پر سلامتی نازل ہو تو بھئی یہ نبی کے ساتھ خاص کیسے ہوگی اگر ہے تو پھر زندہ کو بھی آپ عام آدمی کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے ہیں تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے تو لہٰذا صلات و سلام کا حکم یہ ہوتا ہے یہ سلام کا کہ یہ آپ غیر نبی پر مستقل بھیج سکتے ہیں مستقل کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے نبی پر بھیجیں اس کے تابع رہ کر پھر دوسروں کے سلام میں سب اجازت ہے لیکن جب درود پڑتے ہیں یاد رکھیں تو اس میں پہلے نبی پر بھیجیں گے اس کے بعد پھر غیر نبی کے اوپر ان کے تابع رکھ کر ہوتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جائے صل اللہ علیہ محمد وعلا آلہی واصحابی اجمعین ڈائریکٹ جو ہے وہ صحابہ پر صلات درودشی پڑھنا یا اہل بیت اطہار پر یا ہمارے فقہ نفی کے اندر یہ ترتیب صحیح نہیں ہے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تابع رہ کر پھر دوسروں پر تو یہ درود کے بارے میں یہ قید ضرور ہے کنڈیشن ہے لیکن سلام میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے سلام اگر آپ پڑھنا چاہیں مثال کے طور پر کچھ اشار کسی کے اوپر سلام والے اور وہ کوئی غیر نبی ہیں آپ مستقل پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی غریف کا امکان نہیں ہے تو جس نے منع کیا وہ صحیح منع نہیں کر رہے ہیں یہ اسپین سے ایک بھائی نے بھیجاتا ہے کہتے ہیں کہ کیا میں بینک سے قرضہ لے کر ٹیکسی لے سکتا ہوں اس پر جو میں سود وغیرہ دوں گا اس کی کیا شرعی حیثیت ہوگی دیکھیں ہم اس کو منع کرتے ہیں آپ مسلمان سے لیں یا کافر سے ہمارے نزدیک دونوں صورتیں منع ہیں ہم اس کو منع کرتے ہیں لیکن بہت سارے ہمارے محترم علماء کرام اس کے جواز کا فتوہ دیتے ہیں اور میری اکثر آپ یہ عادت دیکھتے ہیں بلکہ دوسروں کے لئے بھی ہم اسی کو پسند کرتے ہیں کہ وہ بھی ایسے ہی ذہن بنا کر رکھیں کہ ہم ہر ایک کے رائے کا احترام کرتے ہیں لہذا عوام الناس کے لئے حکم شرع یہ ہوتا ہے فَسَلُوا أَهْلِ ذِكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعَالَمُونَ اگر تم نہیں جانتے تو اہلِ علم سے سوال کرو لہذا اگر کوئی شخص کسی واقعی مسترد مفتی صاحب سے کوئسن کرتا ہے اور وہ اس کو جائز کہہ دیتے ہیں تو ہم ان کی رائے کا احترام کریں گے اس شخص کے لئے اس پر عمل کرنے کی اجازت ہے لیکن اگر ہم سے آپ مسئلہ معلوم کریں گے ہم آپ کو منع کریں گے لیکن میں عوام کی خدمت میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ یاد رکھیں کہ شرعی احکام میں اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کا پہلو رکھا ہے آزمائش کا پہلو اس طرح کہ کچھ شرعی احکام ہمارے لئے بہت آسان ہوتے ہیں ہم ان کو فوراں اپنا لیتے ہیں لیکن کچھ بہت ہی مشکل ہوتے ہیں جو ہمارے طبیعت کے مخالف ہوتے ہیں اس میں امتحان ہوتا ہے کہ طبیعت چاہے نہ چاہے ذہن چاہے نہ چاہے عقل اس سے قبول کر رہی ہے نہیں کر رہی چونکہ اللہ تعالیٰ رسول کا حکم ہے اس لئے ہم تو بھئی عمل کریں گے جو اس آزمائش پہ پورا اترتا ہے اس کے لئے انعام ہے تو اب اگر ہم یوں کریں کہ عوام کیا کرتی ہے ایک سے مسئلہ معلوم کیا وہ ذرا اپنے مخالف آیا تو دوسرے سے معلوم کیا وہ جب معافق آیا تو اس کو چھوڑ کر اس کا لے لیا پھر کوئی مسئلہ پیش آیا ان سے پوچھا یہ مخالف آ گئے اب وہ پہلے والے سے پوچھا اس نے ان کی مرضی کے مطابق جواب دے دیا اب یہاں پلٹک آ گئے آپ خود سوچئے اگر اس طرح ہم آسانیہ تلاش کر کے شرع احکام کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے لے لیں گے کیا اس میں آزمائش کا پہلو رہے گا نہیں رہے گا اس کا مطلب ہے ہم حکمتِ الہیہ فوت کر رہے ہیں تو پھر علماء نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ایک مصرد مفتی صاحب کو فالو کریں ان سے معلوم کر لیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان سے معلوم کرتے ہوئے کسی اور سے پوچھتا ناجائز ہو جائے گا میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں لیکن حکمتِ شرعیہ باطل نہ ہو اس لئے آپ کسی ایک پر پہلے اعتماد کریں پھر ان سے مسئلہ معلوم کریں وہ اگر چیزوں کو جائز کہتے ہیں آپ اس میں عمل کریں وہ اگر ناجائز کہتے ہیں تو اس سے اشتناب کریں تاکہ آزمائش کا پہلو اس میں قائم رہے اور حکمتِ شرعہ باطل نہ ہو ایک بہن نے کسی بھائی نے کوئسن کیا تھا ان کے پاس ان تالیس جانور ہیں جس میں بکرا بکری دمبے وغیرہ ہیں اور وہ جنگل میں چرتے ہیں گھر پہ آکے بھی چارہ دیا جاتا ہے کیا ان پہ زکاة بنے گی کے نہیں بنے گی دیکھیں جب چالیس کا عدد پورا نہ ہو تو پھر چاہے جانور جنگل میں چریں چاہے گھر میں چریں کسی طریقہ زکاة ہوتی نہیں کیونکہ عدد ہے چالیس کا سرکار نے فرمایا کہ چالیس بکریوں میں ایک بکری بطور زکاة نکالی جاتی یہاں انتالیس ہیں آپ کی تو ہوگی نہیں اگر چالیس ہوتے پھر اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر اگر حصہ جنگل سے چرہ جاتا ہے مفت میں چارہ ملتا ہے تھوڑا بہت گھر میں دیتے ہیں تو پھر ان پہ زکاة بنتی لیکن ابھی جو آپ نے تعداد بیان کی اس پہ زکاة نہیں ہوگی ایک بھائی نے کوئسن کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ شرابی جنت میں نہیں جائے گا حالانکہ ہم یہ سنتے ہیں حدیثوں میں بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا اب یہ بظاہر ٹکراؤ ہے اس کا کیا حل ہوگا دیکھیں یہ جو کہا گیا ہے کہ شرابی جنت میں نہیں جائے گا یہ وہ شخص ہوگا کہ جس نے توبہ نہ کی اور اللہ اس سے ناراض رہا تو وہ پھر جنت میں جہنم میں جائے گا اور پھر یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے واضح طور پر فرمایا کہ اللہ تعالی شرک کو نہیں بخشے گا اس کے علاوہ جسے چاہے گا اللہ تعالی بخش دے گا تو شراب پینا کفر یہ شرک نہیں ہے گناہ کبیرہ ضرور ہے اور ہمارے فقہ خنفی میں گناہ کبیرہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا اگر وہ شرک اور کفر نہیں ہے کرتا وہ مرا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی اس کو بخش دے لہذا خلاص کلام یہ ہے اگر شرابی نے شراب پی توبہ کر لی تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا توبہ کیے بغیر مر گیا اور اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے اس کو بخش دیا تب بھی جنت میں جائے گا توبہ نہ کی اور اللہ اس سے ناراض رہا اور وہ جہنم میں چلا گیا لیکن ایمان سلامت تھا تو اللہ تعالی اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا یہ اللہ کا ہی وعدہ ہے کہ بہت سے جہنمی ہوں گے مسلمان ہوں گے اپنا عذاب بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں جائیں گے لیکن چوتھی جو صورت جو سب سے خطرناک ہے کہ اگر اس نے شراب پی اور اس کی وجہ سے اس کا ایمان ہی برباد ہو گیا کیونکہ حالت شراب میں انسان بعض اوقات کفر بھی کر بیٹھتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے یعنی نشے کی حالت میں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ نشوں کو پورا کرنے کے لیے انسان ایسے افعال کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے کہ جو اس کو دارہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں اب علم تو ہوتا نہیں پتہ نہیں چلتا کہ میں دارہ اسلام سے نکل گیا اس شخص کے لیے کبھی بھی جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا اگر توبہ کر کے نامارا دوبارہ اسلام قبول نہ کیا تو تو ایسے جو بھی بھائی بہن ہیں جو اس طرح کے نشوں کے عادی ہیں خدارہ اپنے حالت پر رحم کریں تھوڑے سے نشے کی خاطر جنت کی وہ شراب جس میں کوئی نشہ نہیں ہے اور انتہائی مزدار شراب ہے اسے فراموش کر دینا اور اس سے محروم ہو جانا اور جنت کی دیگر ہزار ہا رحمتوں کو اور نعمتوں کو چھوڑ دینا یہ بہت خسارے کا سودا ہے یہ ابھی پتہ نہیں چلے گا جیسے ہی موت کا جھٹکہ لگے گا انسان پر تمام حقیقت حالعیاں ہو جائے گی لیکن پھر واپس ہی ممکن نہیں ہوگی اس لئے اجتناب کرنا چاہیے اب ہم ابھی کے کوئیسن لیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بڑے بھائی بہن تھے انہوں نے اپنی چھوٹی بہن کے لئے کچھ زیور بنوائے تھے اب والدہ وغیرہ کا انتقال ہو گیا وہ زیور لوکر میں رکھے ہوئے تھے ان کا کیا حکم ہوگا دیکھیں اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ اگر ماں باپ اپنے نابالغ بچوں کے لئے کوئی بھی چیز خریدتے ہیں ان کے قبضے میں دیئے بغیر وہ خود بخود گویا کہ ان کے قبضے میں چلی جاتی ہے اور جب قبضہ متحقق ہوتا ہے تو ملک ثابت ہو جاتی ہے تو گویا کہ جو چھوٹی بچیوں کے لئے زیور بنا کے والدین نے آپ کی یہ والدہ نے رکھا وہ جیسے ہی بنا کر رکھا وہ بہن کی ملکیت ہو گیا اب اگر آپ کی والدہ فوت ہوئی ہیں تو وہ چونکہ والدہ کی ملکیت میں تو تھا نہیں وہ تو بچی کا ہے لہٰذا وہ پھر بیٹی کو ہی ملے گا بہن کو ہی ملے گا دیگر وراثہ کا اس میں کوئی حق نہیں ہوگا یہ کہ کہتے ہیں بعض لوگ گیدر سنگی وغیرہ گھر پہ لگا لیتے ہیں تو خیر و برکت کے لئے اس طرح کی چیزوں کا رکھنے کا کیا شرعی حکم ہے اور بعد میں جب پتا چلا تو وہ پھیک دی توبہ بھی کر لی تو کیا اس کے بارے میں تفصیل ہے دیکھیں وہاں سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی برکت کی طرف قرآن و حدیث نے اشارہ کیا خود قرآن گھر میں رکھنا حدیث کی کتابیں گھر میں رکھنا اسی طریقے سے اور مطبع جیسے موہ مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رکھنا یہ یقیناً باعثیں برکت ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ مطبع قرآن سے تعلیم حاصل ہے حدیث سے ہے یہ ہمارے اکابرین نے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہوتی وہ عوام میں چیزیں معروف ہو جاتی ہیں اس قسم کی چیزوں سے بالکل ان کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جو چیزیں منقول ہوتی ہیں شرعہ میں ان سے کبھی نہ بے برکتی پیدا ہوتی ہے نہ ایمان میں فرق پڑے گا بلکہ اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ اور رسول کی طرف سے ہیں ان میں برکت کبھی بھی ایمان کو کمزور نہیں کرنے دے گی لیکن جب ہم عام لوگوں کی چیزیں اٹھاتے ہیں تو وہاں چونکہ پیشے شرعی دلیل تو ہے نہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے طرف سے رحمت و برکتوں کو نزول تو ہے نہیں تو یہ چیزیں اکثر ہمیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بتائی ہوئی بابرکت چیزوں سے دور کر دیتی ہیں تو پھر اس سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے اس قسم کی تمام خرافات کو اپنے گھر سے نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ نکال دینے چاہیے تاکہ ہماری توجہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے تعلیم کی طرف رہے ایک مختصر صبر ایک مزید لیں گے ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی نے فرمایا سگنلز پر بعض اوقات کچھ لوگ پنجروں میں چڑیا سیل کرتے ہیں کہ بھئی یہ لے کر آپ آزاد کرنے تو ان پر رحم بھی آتا ہے چڑیاں اوپر تو کیا لے کر اگر ہم آزاد کریں گے اس پر ہمیں ثواب ملے گا یا اس میں دوسرے پہلو پر توجہ کریں کہ ان کی حوصلہ افضائی ہوگی دیکھیں میرا مشورہ یہ ہے کہ بلکل ان سے یہ نہ خریدی جائیں وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے کاروبار اور دھندہ بنایا ہوا ہے آپ جب لے کر آزاد کرتے ہیں یہ جا کے جال بچھا کے اور بچھارے پرندوں کو پکڑ کے لاتے ہیں کیونکہ ان کو انکم ہو رہی ہوتی ہے اگر ہم خرید نہیں چھوڑ دیں گے تو نہ جال بچھائیں گے نہ یہ چیزیں قابو میں آئیں گی اس لئے ان کی بلکل حوصلہ افضائی نہ کی جائے دوسری بات یہ ہے کہ فرض کرنے اب اگر آپ نے لے کر اس کو آزاد کری دیا تو کیا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت و امید ہے کہ ثواب تو ملے گا لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ ہو سکتا ہے آپ سے آخرت میں کوئسن کیا جائے کہ ایسے لوگ جو آپ کے اس آزاد کرنے کی وجہ سے حوصلہ پا کر مزید جانوروں کو پکڑ کے لارہے تھے اب سوچئے کہ کسی کے گھونسلے میں دو بچے پڑے ہوئے اور انہوں نے جال بچھایا اور چڑیا بچھاری اور چڑا پکڑا یہاں پر آ گیا وہ دونوں بچے ہلاک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اس لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ایک صحابی کے پاس ایک چڑیا بیچین ہو کے اڑ رہی تھی سرکار نے فرمایا آپ نے کیا کیا انہوں نے دکھایا کہ اس پر آخرت میں کوئسن ہو جائے اس لئے اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالیں یہ کہ کہتے ہیں کہ بساوقات ہم تسلسل سے محنت کرتے ہیں لیکن کسی کام میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی اب کیا ہم کیا سوچیں کیا یہ اللہ نے ہماری قسمت میں لکھا ہے اور کیا ہم مایوس ہو کر اس عمل کو ترک کر دیں دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض عامال ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ کو جو متوقع آپ چاہ رہے ہیں کامیابی وہ ملے نہ ملے تو شریعت کے طرف سے ان کا لزوم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کرنا ہی ہوگا اس میں تو ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے مثال کے طور پر کہ قرب الہی حاصل کرنے کے لئے فرائض پر استقامت حاصل کرتا ہے اسی طرح حرام مکروع تحریمی وغیرہ یعنی ممنوع اشیاء کو چھوڑتا ہے اور عرصہ دراز تک وہ عمل کرتا ہے لیکن اسے وہ کامیابیاں بظاہر حاصل نہیں ہوتی جو وہ چاہتا تھا کہ مجھے روحانی ترقی حاصل ہوں اور ان کے سمرات مجھ پر ظاہر ہوں تو اب یہاں تو چونکہ مطلب یہ چیزیں فرضیہ واجب ہیں کسی چیز کا کرنا کسی چیز کا ترک کرنا تو لہٰذا یہاں تو کوشش آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری قسمت میں اگر ترقی ہوتی تو یہ ان سے ہو جاتی لیکن اگر اللہ تعالی نے بظاہر وہ ترقی جو میں چاہ رہا ہوں کیونکہ جو اللہ نے چاہا وہ ابھی ہم پر بعض وقت ظاہر نہیں ہوتا تو جو میں چاہ رہا ہوں نہیں مل رہی پھر بھی میں تو کرتا رہوں گا کوشش ترق نہیں کر سکتے ہیں اور پھر دوسری کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے آپ کھیل کود کے اندر کوئی ترقی کرنا چاہ رہے ہیں کوئی آپ مطلب کسی سٹڈی وغیرہ کے اندر کوئی آپ اسکول چلاتے ہیں وہ مسلسل آپ ناکام ہوتے جا رہے ہیں کاروبار کرتے ہیں ناکام ہوتے جا رہے ہیں یہ چیزیں مطلب ایسی نہیں ہیں کہ ان کو چھوڑ دینے سے کوئی گناہ ہو تو اس میں یقینا یہ کہنا بالکل ٹھیک ہوگا کہ میری مسلسل ناکامی باوجود شدید محنت کے یہ اللہ نے میری قسمت میں لکھی ہے تو بھی ایسا ہے بہت اچھی بات ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور پھر اگر آپ یہ سوچ کر کہ مجھے بظاہر لگتا ہے کہ میں اتنی دفعہ ناکام ہو چکا ہوں مزید حمت نہیں ہے میں اس کام کو چھوڑ دیتا ہوں تو اس کے ترک میں بھی حرج نہیں ہے لیکن مطلب اگر اچھا کام ہے کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا بہت کرتے رہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ ذہن بنایا کہ اللہ نے میری قسمت میں کامیابی نہیں لکھی لیکن ہو سکتا ہے وہ آپ نے باروی کوشش پر چھوڑنے کا سوچ رہے ہوں اور چودوی کوشش پر اللہ تعالی نے کامیابی آپ کی قسمت میں لکھی ہو تو محنت کرتے رہنا چاہئے مایوس کا بھی نہ ہوں اللہ تعالی برکت عطا فرمائے گا اگر کہتے ہیں کہ بساوقات کوئی ہم سے پیسے دوست وارہ قرضہ مانگتا ہے تو ہم اسے بتائیں نہیں اور صدقی کی نیت سے یا زکاة کی نیت سے اس کو دے دیں تو کیا یہ شرن درست ہے تو جی ہم بالکل درست ہے بعض وقت سامنے والے کے عزت نفس مجروح ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو آپ اگر اس کو زکاة کی نیت سے دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے بعض وقت وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے دے دیں میں بعد میں آپ کو لوٹا دوں گا آپ زکاة کی نیت سے دیں اور ارادہ واپس لینے کا نہ ہو یہ ارادہ چاہے اس پر ظاہر نہ کریں آپ کہیں اچھا چلو جب ہو دے دینا لیکن ارادہ یہ ہو کہ میں اس سے نہیں لوں گا پھر کچھ عرصے بعد اس کو کہہ دیں کہ میں نے اپنا قرضہ آپ پر معاف کر دیا چھوڑو دو تو چونکہ دیتے وقت آپ کی زکاة کی نیت تھی اور آپ نے قرضے کے طور پر لفظ خالی استعمال کیا تھا زکاة بھی ادا ہو جائے گی اس کی عزت نفت مجروبی نہیں ہوگی اور آپ نے چونکہ واپس لینے کا نہ لینے کا ارادہ پہلے کیا ہوا تھا ٹریکٹیکلی طور پر آپ وہ کر کے بھی دکھا دیں گے اس میں پھر کوئی حرج نہیں رہے گا یہ ایک بہن نے فرمایا کہ ایک شخص تھا اس نے عمرے کے لیے کہیں سے ریال نکلوائے اور اس کو شلوار میں رکھ لیا کسی نے گن پوائنٹ پر وہ اس سے چھین لیے تو کسی کہنے والے نے کہا کہ چونکہ اس پہ کلمہ لکھا ہوتا ہے آپ نے اس کو شلوار میں رکھا تو اس کی بے حرمتی ہوئی اس لیے چھین گئے کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں اس قسم کے معاملات میں جہاں شریعت کی طرف سے کوئی نتیجہ یا ریزلٹ بیان نہ کیا گیا ہو آپ کا اپنا ذہن کام کر رہا ہو وہاں یقینی طور پر کوئی خبر بنا کر پیش کرنا یہ سخت گناہ ہوتا ہے سخت گناہ ہے یقینی خبر کیسے تمہارے اسی لیے پیسے چھنے کہ اس میں کلمہ لکھا ہوا تھا اس وجہ سے آپ کو کیا پتا آپ غیب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے معادلہ کوئی وحی نازل کی ہے نہیں موجود نہیں پتا تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں اب اس میں اگر شک و شبے کے ساتھ کہ یار دیکھو اس میں کلمہ لکھا تھا ہو سکتا ہے کہ اس بے حرمتی کی وجہ سے ایسا ہوا ہو آئندہ احتیاط کرنا یہ ایک الک چیز ہوتی ہے تو غیر یقینی خبر تو دے سکتے ہیں لیکن یقینی خبر بنا کر جبکہ شریعت نے اس کے بارے میں کوئی تعلیم نہ دی ہو اس طرح کی چیزیں کہنا یہ گناہ ہوتا ہے کیونکہ یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیبی خبریں بتاتا ہے اور اس کے رسول اللہ کے بتانے سے غیب کو ظاہر کرتے ہیں اس میں ایک طرح سے تصرف بیجہ کا ارتکاب ہے توبہ کرنی چاہیے ایسا نہیں اور پھر یہ یاد رکھیں کہ شلوار کے اندر پیسہ اگر حفاظت کی غلص سے آدمی رکھ رہا ہے تو اس میں بے حرمتی کا پہلون نہیں ہے مطلب کیونکہ اب یہ بہت زیادہ ہمارے ہاں دیکھیں چوری چکاری ہے عموان جب گن پوائنٹ پہ کسی سے کچھ لیتے ہیں تو یہاں سائیڈ کی جیب ہے یہاں کی جیب چیک کر لیتے ہیں کتنے ہمارے دوست ایسے جنہوں نے بتایا کہ شلوار کی جیب میں پیسہ رکھا ہوا تھا اور وہ محفوظ رہا تو اس لیے چونکہ انہیں جلدیلدی کرنی ہوتی ہے ڈاکوں کو بھی تو وہ شلوار وغیرہ کے تلاشی نہیں لیتے تو اس طرح کے محول میں تو رکھنا بلا کراہت جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو لہٰذا جب بلا کراہت جائز ہے تو اس کا وبال کیسے پڑھے گا اس لئے جس نے اس طرح کہا اور ان کو مزید عذیت میں مبتلا کیا اسے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے یہ کہتے ہیں بعض وقت پیشہ ور قسم کے فقیر گھر پہ آ جاتے ہیں ہم اس میں پیسہ نہ دیں آٹا وغیرہ دے دیں کھانا دے دیں روٹی دے دیں کپڑے وغیرہ دے دیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں جو آپ کو لگے کہ یہ پیشہ ور ہے اسے کوئی بھی چیز نہ دیں وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اگر آپ پلفز کھانا دیتے ہیں کہ چلو کھانا کھلا دیں وہ کھانا کھائے گا اس توانائی کو غلط کام میں صرف کرے گا آپ کپڑے یا برطن یا آٹا دیں یہ آگے جا کے اس کو بیچ دیتے ہیں یہ کون سا اپنے استعمال میں لاتے ہیں آگے جا کے بیچ دیں گے اور اس طرح ان کی حوصلہ افضائی ہوتی رہے گی ان کو دینے کے بجائے اپنے محلے میں دیکھیں جو سفید پوش قسم کے غریب لوگ ہیں ان کے گھر میں کھانا زیادہ بنا لیں ایک پلیٹ ان کے گھر میں بھیج دیں روٹی سمیت تو انشاءاللہ آپ کو بہت بڑا ثواب ملے گا اس طرح عید بقرائید سے پہلے کچھ گفٹ بھیج دیں تاکہ چلو عید وغیرہ وہ اچھے انداز سے منا لیں یہ بڑا ثواب ہے اسی طرح جو آپ کے قریبی رشتہ داروں میں غریب ہیں ان کو آپ دیجئے اس پہ آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا ہم ان کو تو نظر انداز کرتے ہیں پورے محلے میں توجہ نہیں کریں گے رشتہ داروں پہ ہم چاہتے ہیں رشتہ دار تو غریب رہے پیش آور فقیر کو دے کر اللہ تعالیٰ کے قربے قرب کو حاصل کرنے کے متمنی رہتے ہیں یہ قطن غیر مناسب ہے یہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون کی کچھ بیٹا بیٹی تھے سب کے شادی ہو گئی ایک بیٹی رہ گئی تھی انہوں نے یہ وسیعت کی کہ میرا جتنا زیور ہے میں مر جاؤں تو یہ میری اس بیٹی کو دے دینا کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں ایک بات یاد رکھئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ مورس کی وسیعت وارث کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی لا وسیعت للوارث وارث کے لئے کوئی وسیعت نہیں ہے تو حکم شرعہ تو یہ ہے کہ وارث کے لئے مالی وسیعت نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے لئے حصے مقرر کیے ہوئے لیکن فرض کر لیں اگر کوئی کر کے فوت ہو جاتا ہے تو اب یہ موقوف ہوتا ہے دیگر وراثہ کی اجازت پر اگر وہ سب دل سے راضی ہو کر کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں تو ملی گیا تھا زندگی میں امی نے بہین کو کہا ہم سب اس کو دیتے ہیں تو اس وسیعت کا جاری کرنا شرعن بالکل درست ہے لیکن اگر کوئی ایک بھی ان میں سے وارث یہ کہتا ہے میں اس وسیعت کو نافذ نہیں مانوں گا مجھے میرا حصہ کم از کم دیں تو یہ نہیں ہوگا کہ ہم شرعی لحاظ سے اس کو برا بھلا کہیں اسے گناہگار کہیں یہ اس کا حق ہے یعنی اگر وارث منع کر دیں کہ ہم اس مالی وسیعت کو جو ایک وارث کے حق میں کی گئی ہے ہم نہیں مانتے تو وہ گناہگار نہیں ہے لیکن اچھا ہے کہ اگر سب کو مل گیا ہے والدہ نے وسیعت کیے تو اس کو نافذ کر دیں انشاءاللہ سواب ملے گا یہ کہتی ہیں کہ جو روزے کی ہم معروف ارابک میں نیت ذکر کرتے ہیں تو یہ اس میں تو کہتے ہیں ہم کل کے روزے کی نیت کر رہے ہیں تو ہر روزے تو ہم آج کر رہے ہوتے ہیں یہ ایسا کیوں ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ رات ہمارے ہاں پہلے آتی ہے اور دن کا آغاز ہوتا ہے طلوعِ آفتاب سے تو یقینی سے بات ہے کہ وہ جو اگلا ہے وہ اگلا دن ہے وہ کل کا ہی دن ہے ہم تو رات میں ممنیت کر رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا اس لفظ کو کہنے میں شرعا کوئی حرج نہیں ہے یہ کہتے ہیں کسی نے یہ کہا کہ نماز کی نیت اردو میں نہ کریں جیسے ہم کہتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں چارہ کرتا ہم آز فرد واسطہ اللہ تعالیٰ کی محمر قبل شریف کے طرف وغیرہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نیت نہیں کی اور اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں یہ بات اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زبان سے الفاظ ذکر کرنے کی کوئی مطبع روایت ایسی نہیں ہے وہ دل میں کیونکہ نیت دل کے پختہ ارادے وہ کہتے ہیں تو وہ دل میں ارادے کرتے تھے اور مطبع نماز شروع کر دیا کرتے تھے لیکن ہمارے فقہہ نے جب یہ دیکھا کہ جیسے جیسے تغیر زمانہ ہوا نبی یا صحابہ یا اولیع عظام یا جو بہت متقی پر ازگار ہوتے ہیں وہ چونکہ شیطانی وساوی اس سے ذرا تھوڑا سا آزاد ہوتے ہیں وہ اپنے قلبی نیت کو حاضر پاتے ہیں تو ان کے لئے زبان سے کہنا ضروری نہ ہوا لیکن عام لوگوں کی طرف سے کوئیسن ہونے لگے کہ جی میں نماز میں کھڑا ہوا اور ہاتھ باندھی سوچ رہا کچھ اور تھا بعضوں میں مجھے خیال آیا کہ ارے میں نے نیت کی کے نہیں کی تو تو پھر فقہہ نے بہتر محسوس کیا کہ لوگوں کو کہا جائے کہ جو آپ کی نیت دل میں موجود ہے اسے الفاظ کی شکل میں بھی ذکر کر دیں تاکہ توجہ نماز کی طرف رہے اس لئے ایک اچھی قصد و ارادے کے ساتھ جب اس چیز کو ذکر کیا گیا تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبان سے نیت کے نیت کو الفاظ کی شکل میں ذکر کرنا بدعات حسنہ ہے اور بدعات حسنہ میں کوئی حرج نہیں ہوتا کر سکتے ہیں ایک چند کوئیسنز اور رہ گئے ہیں لیکن چونکہ اب ٹائم بلکل تقریبا ختم ہو رہا ہے تمہیں انشاءاللہ کل اتوار میں بھی ہمارا پرگرام ہوگا تمہیں انشاءاللہ اس میں پہلے ان کوئیسنز کو لوں گا جواب دیں گے پھر دیگر کوئیسنز کی طرف آئیں گے ایمیل ایڈرس چل رہا ہے جو بھائی بہن ہمیں میل کرنا چاہیں اس پر کر دیں یہ میرا جو پرسنل اکاؤنٹ ہے مفتی اکمل qtv2 at gmail.com اس پر آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے دیر ہو جائے تو سمجھ جائے کریں کہ ہماری مصروفیت بہت زیادہ ہے ماف کر دیا کریں کوتا ہی ہو جائے تو اب اپنے مزبانوں کو ہمارے qtv کے پورے ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں آپ ہمارے لئے دعا کیجئے ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے گھر والوں کو دنیا میں بھی خوش و خرم رکھیں مرنے کے بعد عالم برزخ میں بھی میدانِ معاشر میں بھی اور جنت میں دائمی طور پر آپس میں ساتھ رہ کر خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میرے ورد لب ہے نبی نبی میرا دل مقام حبیب ہے